برادران اکرام حدیث شریف قرآن مجید کے حق کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت وارد ہوتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ذینا آتائناہم الكتاب يطلونا حق تلاوت وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حق سے مراد ہے تجوید کا سکھنا حروف و مخارج و صفات سے نکالنا اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے حق کا ادا کرنا قرآن مجید کے عمل اس کا دوسرا نام اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہی قرآن مجید پر عمل کرنا ہے مَمِيَ فَلْذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَمَنْ يَكْفَرْذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو لوگ اس بات کو نہ کریں کہ وہ خسارے میں رہیں گے دوسری چیز امانت ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ زبِلْأَرْحَام صلحِ ارْحَام ماں اور باق کی طرف کے جو رشتہدار ہیں ان سے جوڑ کے رکھتا قرآن مجید میں دو جگہ ایسے لوگوں پر لانت کی گئی ہے جو زبِلْأَرْحَام سے خطہ تعلق کرتے ہیں کسی دنیاوی سبب کی بنا پر یا کسی اور سبب کی بنا پر پہلی جو آیت ہے وہ سورہ راب میں تیرہ میں سفارہ میں وارد ہوتی ہے عضو اللہ من الشیطان الرجیم وَلَّذِينَ يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھا جائے اس سے مراد زبِلْأَرْحَام ہے ماں اور باپ کے طرف کے رشتہ دار وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ اور یہ لوگ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں دوسری آیت سورہ محمد میں چھبیس میں سفارے میں وارد ہوتی ہے فَحَلْعَسَيْتَمْ أَنْتَبَ اللَّهِ تَمْا اَنْتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ عجب نہیں کہ تمہیں اگر حکومت مل جائے تو تم فساد پھیلاؤ ملکوں کے اندر وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ اور زوی الْأَرْحَامَ سے قطع تعلق فرو ماں و باپ کے طرف سے جو رشدار ہیں ان سے قطع تعلق اُلَائِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے پہلی آیت میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے ان پر لانت کی ہے دوسری آیت میں بھی یہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اُلَائِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُمْ فَأَصَلْ لَهُمْ بَعَمَا عَبْسَارَهُمْ بس ان کو بہنہ کر دیا ہے اور ان کو ہاتھوں سے اندھا کر دیا ہے اُلَائِكَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ لَعَنَةُ وَلَهُمْ سُعُدْدًا ان کے لئے ان پر لانت ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑی بری جگہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاسِلْ بِالْمَكَافِي واسل بالاہام اپنے رشتداروں سے جوڑ کے رکھنے والا وہ نہیں ہے کہ رشتدار اچھا سلوک کریں تو میں بھی اچھا سلوک کروں ولیکن الواسی لیکن واسل الاہام ہوا ہے اِلَا قُطِعہ کہ اس کے رشتدار جب اس سے تعلق قطونے تو پھر آگے کی حدیث شریف کے لذب میں بھول گیا ہوں پھر وہ جا کے خود جوڑ کے رکھیں یہ نہیں ہے کہ رشتدار کونے تو ہم بھی تور نہیں اللہ کی مدد دو چیزوں پر بہت زیادہ آتی ہے و فورم آتی ہے ایک صلح صلح الارخام دوسرے صدقہ جو لوگ اپنے رشتداروں سے جوڑ کے رکھتے ہیں ماباب کی طرف اور صدقات مکانتے رہتے ہیں صدقات کرتے رہتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر بہت جلدی آتی ہے اور اللہ کی نظر رحمت ان پر بہت رہتی ہے اور دو لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر غضب رہتی ہے اور خطرہ ایمان کے صلح ہونے کا موت کے وقت اور وہ کیا ہے قطعہ آرہام کرنا اور دوسروں پر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا جو لوگ قطعہ آرہام کرتے ہیں مجمع میں ان کی دعا اگر ایک آدمی بھی جو قطعہ آرہام کر رہا ہے بڑے بڑے بزرگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں کوئی اجتماعی دعا کی جا رہی ہو امت کی خیر کے لئے دشمن پر فتح کے لئے قہد کی دوری کے لئے بلاؤں کی مصیبتوں کی دوری کے لئے ایک آدمی اگر اس مجمع میں قطعہ آرہام ہو تو دعا قبول نہیں ایک بڑا نیک افصال شخص تھا اس کی جب وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس وقت کے ایک بہت بزرگ شخص ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ موت کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ زمزم کے کونے پر جاؤ اور اس کا نام لے کے پکارو اگر وہ جواب دے تو سمجھو کی جنت میں جنہاں چاہاں وہ شخص زمزم کے کونے پر گیا اور اس کا نام لے کے اس کو پکارا کوئی جواب نہیں ملا اس نے آکے جواب بتا دیا کہ میں تو زمزم کے کونے پر گیا تھا اس واقعے کو تنبیح الغافلین میں امام غزل رحمت اللہ علیہ دکھتے ہیں جو میں اب نقل کر رہا ہوں اور اسی واقعے کو فضائل صدقات میں ذکریہ رحمت اللہ علیہ دکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی انہوں نے کہا پھر تو بڑا خطرہ نظر آتا ہے اچھا برہوت کے کونے پر جاؤ اور اس کا نام لے کے پکارو وہ آدمی گیا برہوت کے کونے پر اور اس نے جا کے پکارا اس کا نام لے کے تو آواز اس نے جواب دیا اس کی آواز اس کی پکار کا اس نے جواب دیا اس نے پوچھا تم اس کوئی میں کیسے آگئے کہاں نے کہا میرے سب عمل ٹھیک تھے لیکن میں قاطع رحم تھا دنیا میں اس کی بنا پر مجھے جہنم کے کوئے میں رکھا گیا ہے برہوت کا کونہ جہنم کا کونہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ سنا ہے واقعات بہت قریب میں ایک خاندان ہے یہی پنجاب کے اندر یہاں ایک بڑی محصیبت یہ ہے کہ بیٹیوں پر بیٹوں کو درجیح دیتے ہیں بیٹوں کو اچھا کھانا آئیں گے تو بیٹیوں کو کم درجے کا کھانا دیں گے میری ماں جو تھی وہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی محض الدین کو جو دریہ گنگا میں ڈوب گیا پاکستان آنے سے ایک دن پہلے بہت مارکتی تھی مجھے والدہ بہت مارکتی تھی اور میرے بھائی کو بھی لیکن میری بڑی بہن جو مجھ سے صرف دو سال بڑی تھی ہال میں ان کا وفات ہوئی کبھی میں نے ان کو مارکتے والدہ کو نہیں دیکھا ان میں ایک بری عادت تھی کہ وہ زور سے ہستی تھی ٹھٹے سے اس پر والدہ ان پر بہت ناراض ہوتی تھی اور خالہ کہتی تھی اپنی بیٹی آشا کا نام لے کے اور میری بہن بلقیس کا نام تھا کہ میرے پیٹ میں آشا اور بوبو کے پیٹ میں میری والدوں کو بوبو کہتی تھی پیٹ میں بلقیس بھوری نکل گئی کیا بھورائی تھی ایک تو دوپٹہ اڑنے میں زرالہ پر رہی کرتی تھی اور دوسرے کھچے سے ہنس گئی والدہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا بڑی بہن کو ڈانچتے یا مارتے مجھے تو جی مار پڑتی تھی خاص اور میرے بھائی کو بھی مار پڑتی تھی خاص والدہ مارتی تھی تو جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے یہ سمت میں ہوگا امریکہ میں یہاں میں نے سنا ہے یہ جڑی زمین جڑی ہے نا یہ ساڑھے پتراندی ہے حالانکہ تین تین بیٹیاں بھی ہیں لیکن زمین پتراندی ہے باپ جو ہے مرنے سے پہلے تقسیم نہیں کرتا ورسکو بیٹے کے نام پہ چھوڑ دیتا ہے پتہ نہیں بیٹا بہن کو کتنا دیتا ہے کتنا نہیں دیتا باپ یہ ظلم کرتا ہے کہ بیٹے پر چھوڑ دیتا ہے سب کچھ نام بیٹے کے خود نہیں تقسیم کر جاتا زندگی میں کہ مسئلہ تائے کر جاؤں کوئی جگڑا نہ ہو بار امریکہ میں یہ رواج ہے وہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر بھی ہوگا امریکہ میں یہ رواج ہے old houses کہ جب ماں باپ بڑے ہوں جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ انل جنت تحت قدم الامحات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے قرآن مجید میں ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ بتایا ہے باپ کے لئے آتا ہے کہ جنت کے سب سے جمیل اور بہترین دروازوں میں سے باپ جنت کا دروازہ ہے تو وہ نہیں یہاں میں نے رکھا وہاں رکھو یہاں میں نے رکھا ادھر رکھو تو وہ باپ جو ہے جس کو کہا گیا ہے جنت کا دروازہ ہے سب سے جمیل اور خوشنمہ دروازہ جنت کا باپ ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ یہاں بھی ہوگا امریکہ میں یہ رول ہے یہ اولڈ ہاؤسز ماں کو باپ کو بری ہو جائیں تو چھوڑاتے ہیں وہاں چنانچہ امریکہ کی ایک ماں کا خصہ ہے کہ بری ہو گئی یا یورپ میں ہو رہا ہے یا امریکہ نہیں امریکہ کا ہے کہ بری ہو گئی تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے اب اولڈ ہاؤس کا جو ماں بیٹی نے چھوڑ دیا بیٹی کے پاس تھی بیٹی نے لے جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا ماں جو تھی اس اولڈ ہاؤس کے دروازے پر بیٹی روز بیٹی کا انتظار کرتی بیٹی نہیں آتی یہاں تک ایک دن بیمار ہوئی بیماری میں بھی بیٹی بیٹی کا انتظار کرتی رہی بیٹی نہیں آتی پھر جا کے لیٹ گئی اور مر گئی برحال وہ تو کرسچن تھی شاید لیکن یہی بات یہاں بھی ہم نے سنی ہے ماں انتظار کرتی رہتی ہے بیٹا دروازے کے نیچے سے گزر جائے مکان کے تو یہ جو قطعہ ارہام کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو فرمائی وہ بڑی اہم ہے اپنے رشتہ دانوں سے جوڑ کے رکھنے والا وہ نہیں ہے جو برابری سرابری کے معاملے پر کریں کہ وہ جوڑ کے رکھیں تو میں بھی جوڑ کے رکھوں اور وہ جوڑ کے نہ رکھیں تو میں بات بھی نہیں کروں نہیں اگر وہ توڑ کے رکھیں ولیکن الواسل اذا قطعہ آگے میں حدیث حریف بولنا ہوں تو خود جا کے جوڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کرو اور سب سے زیادہ عجر انسان کو ملتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے ان دو عملوں پر جن کو میں پہلے کہا گیا ہوں ایک رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا دوسرے صدقہ دیکھئے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ پہنگے ابھی خطوے میں بھی پناہ جائے گا پہلے سے بارے میں ہے وَإِذَا أَعْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا خَضْنَا مِسَا غَبَنِي اسْرَائِلَ لَا تَعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهِ پہلے اللہ نے اپنا حق کہا کہ ہم نے اہد لیا بانی اسرائیل سے اللہ سوا کسی کی عبادت نہیں کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَنَا اور فورنا اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا اور والدین کے ساتھ عدب کا معاملہ کرنا احسان کا ہونے کی اور اس کے بعد وَذِلْ خُرْبَا ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سافر رکھا ہے تقریبا جہاں تک مجید پڑھتا ہے یہ پہلا سی بارہ ہے وَإِذَا خَضْنَا مِيزَا قَبَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَنَا وَذِلْ خُرْبَا پاچھ میں سپارے میں ہے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَنَا فورنا اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیشاؤ عطاعت و فرما برداری کے ساتھ پیشاؤ وَبِذِلْ قُرْبَا اور اپنے اخربہ کے ساتھ اچھی طرح و نیکی کے ساتھ پیشاؤ ابھی قرآن ابھی جو خطبہ پہا جائے گا اس میں آپ قرآن شریف کی ایک آیت سنیں گے اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُم بِالْعَبْلِ وَالْحِسَانَ وَعِتَاءِ ذِلْ قُرْبَا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عبدالل انصاف کرو بیٹیوں کو کم تو بیٹوں کو زیادہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُم بِالْعَبْلِ وَالْحِسَانَ احسان کہتے ہیں نیکیاں کرنے گا وَعِتَاءِ ذِلْ قُرْبَا فوراً ابھی خطبے میں سنیں گے آپ اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُم بِالْعَبْلِ وَالْحِسَانَ وَعِتَاءِ ذِلْ قُرْبَا وَيَلْحَانِ الْمُنْكَرِ وَالْقَوْشَعِ وَالْبَقِ تو حضرات میں باپ کو ختم کرتا ہوں وقت ہو گیا یہ زبیل ارحام کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحانک اللہ وَبِحَمْدِهِ اشہدو اللہ الٰہ اللہ انتا استغفر قوات تحنل ایجight Party ج real جمعہ موسیقی